بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدی اور حرص یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سلسل صحیحہ کی روایت ہے 858 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں اتق الشح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیلی سے بچ جاؤ فَإِنَّ الشُحْحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے جو لوگ تھی اس کو بخیلی نے ہلاک کیا حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَقُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطْعُوا أَرْحَامَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ یہ بخلی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خون بہائے قطع رحمے کی اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا تو ایک مسلمان اسے وہ حدیث یاد رہنی شاید لا يدخل الجنة بخیل بخیل جنت میں نہیں جائے گا تو بخل اور حرص یہ ایک مسلمان اور مومن کے لائق نہیں ہے بلکہ مومن اور مسلمان کو اس سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا چاہیے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی رامے خرش کرتے ہوئے کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے اللہ نے جو آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے لا يجرہ حرص حریص وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاہِيَتُ كَارِهَ کو جتنا چاہے جھٹک دے کے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ پھر بھی اسے آتا کرتے ہیں جو جتنا چاہے حرص کر لے کبھی اسے نہیں ملا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا یا ایوہا الانسان ما غررک بربک الکریم